ایوہ المؤمنون صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین و نحن علی ذالکل من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتائب من الزنب کم اللہ زنب لہو او کما قال اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى صحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیزو بہنو ناچیز نے قرآن پاک کے اٹھارویں پارہ سے سورت ان نور کا آخری حصہ جو چند مقدس کلمات پر مشتمل ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور ایک حدیث شریف جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ناچیز نے پڑھی ہے جو ان کتابوں میں ہے ابن ماجہ صفہ نمبر 323 السن القبرہ للبہکی جل دس صفہ ایک سو چوون مجموع زوائد جل نمبر دس صفہ نمبر دو سو تفسیر قرطبی جل نمبر نو جز نمبر ڈھارہ حدیث نمبر دو سو اور مشکاش شریف صفہ نمبر دو سو چھے ان کتابوں میں حدیث شریف ہے وہ جو آپ نے سنی ہے آیتِ قرآنی کا ترجمہ اس طرح ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں تم سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاو حدیث شریف جس کے راوی حضرت عبداللہ بن محسود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اس آیتِ مبارکہ کی روشنی میں اور حدیث شریف کے روشنی میں توبہ کے عنوان پر آج کچھ گفتگو کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف جمعیہ تمام کے تمام اَيُّهَ الْمُمِنُونَ اے ایمان والو لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تُمْ فَلَا پاؤ اللہ تعالیٰ اس ارشاد میں یہ فرما رہا ہے کہ میری طرف پھر آؤ اور نفسانی خواہشات کی پیروی ترہ کر دو تو پھر تم ہمیشہ نعمت اور آرام سے رہو گے اور نجات پاؤ گے اور ایسی جنت حاصل کرو گے جہاں میرے برگزیدہ بندے ہو گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک جنگل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کو قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد و نوا کا جہزہ کروایا کہ دیکھو دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نظر آتا ہے تو چٹیل میدان تھا بڑا وسی میدان تھا وہ کسی درخت کا نام و نشان تک نہیں تھا کوئی لکڑی نظر نہیں آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ لکڑی جمع کرو تو انہوں نے حج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور دور کو درخت نظر نہیں آرہا تو لکڑی کہاں سے ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکڑی کی جنس سے جو چیز ملے اس کو لے آؤ صحابہ کرام پھیل گئے ٹکڑا چھوٹا بڑا جو بھی لکڑی کی جنس سے ان کو ملتا رہا وہ لاتے رہے یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہاں میرے صحابہ کرام حقیر چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بڑی ہو جاتی دیکھو تم نے زرہ زرہ کٹھا کیا ہے تنکہ تنکہ کٹھا کیا ہے کتنا بڑا ڈھیر ہو گیا ہے اسی طرح نیکی اور بدی کا قیاس کرنا چاہیے صغیرہ صغیرہ مل جاتا ہے اور قبیرہ قیبرہ مل جاتا ہے نیکی نیکی میں شامل ہو جاتی ہے اور بدی بدی میں شامل ہو جاتی ہے اور جس گناہ کو انسان صغیر سمجھتا ہے صغیرہ سمجھتا ہے وہ کرتے کرتے قبیرہ ہو جاتا ہے اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ ہوتے ہیں انسان کو صغیرہ سمجھتا ہے اور بعض اللہ تعالیٰ کے نزدیک صغیرہ ہوتے ہیں انسان کو کبیرہ سمجھتا ہے لیکن چھوٹا چھوٹا کر کے جمع کریں تو ایک ڈھیر لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگل کے واقعہ سے صحابہ کرام کو اس بات کا احساس کرایا کہ چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو چھوٹی برائی جمع جمع ہو کے بڑی ہو جاتی ہے اور چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جاتی ہے جمع ہو کے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ ہماری رہنمائی کے لیے بات اشارت فرمائی ہے اسی بات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائی ہے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ سنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دی جائیں یہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے اعلان فرما رہا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور پھر جنت میں تمہیں عزت والا مقام ملے گا یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کے ساتھ کتنے پیار کے ساتھ یہ نکتہ یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو سگیرہ میں خود ہی معاف کر دی اور سگیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذرائع ہمیں ارشاد فرمائے ہیں کبھی ان ذرائع کو ہم غور کریں تو ان کے غور کرنے کے بعد ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے صبح سے شام تک جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہو جائیں اس کے نامِ مال سے سب صاف کر دی جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر احساس فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیاد نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں اور یہ آپ نے سنا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے آزا کے گناہ جڑ جاتے ہیں جب انسان وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو قدم قدم پر گناہ اترتے جاتے ہیں جب انسان مسجد میں آکے بیٹھ جاتا ہے اس کے گناہ اترتے چلے جاتے ہیں جب انسان پہلی سب میں کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں نیکیاں ان کے لعوہ ہیں نیکیاں ان کے لعوہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازادِ باگ نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے تمہارے دوسرے گناہ جو ہے وہ میں خود ہی ماف کر دوں گا گوھر کبیرہ گناہوں بھی توبہ سے ماف ہو جاتے ہیں لیکن بعض کبیرہ ایسے گناہ ہیں جو توبہ سے بھی ماف نہیں ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اور حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہیں وہ نہ نماز سے ماف ہوتے ہیں نہ روزہ رکھنے سے ماف ہوتے ہیں نہ کہیں حجریں بیٹھ کے اللہ سے توبہ کرنے سے ماف ہوتے ہیں وہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وہ گناہ وہ حقوق جو نہ ادا ہونے سے گناہ ہمارے سر چڑ جاتے ہیں وہ اس وقت ماف ہوتے ہیں جب بندوں کا حق ادا کر دی جاتا ہے یا ان سے معافی مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے معبو بندے حضرت غوث عاظم پیر پیرہ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب گنیہ طالبین شریف میں ایک حدیث نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے فرمائے کہ مومن گناہ کو اپنے سر پر ایسے سمجھ دے ایسے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پر آگئے اور یہ مجھے پارا پارا کر کے رکھ دے گا مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور فرمایا اور منافق جو ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھ دے جیسے مکھی ناک پر بھیڑا کی جب چاہو اس کو اڑا دیا اب مومن نے گناہ کو پہاڑ سمجھا ہے اور منافق نے مکھی کی طرح اس کو سمجھا ہے اس لیے منافق جو ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتا اور مومن گناہوں سے گبراتا ہے کیونکہ وہ اپنے لیے چھوٹے سے گناہ کوئی پہاڑ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کے لیے رجوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیب میں توبہ کا ایک عظیم انعام ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہ توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ صورت الفرقان کی آیت نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ کی زادہ پاگ نے اس نعمت کا اس انعام کا کس انداز میں ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مگر وہ جو توبہ کر لیں وآمنہ اور ایمان لیں وعمل عملا صالحہ اور توبہ کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد عمال صالح پر کاربند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيَّاتِمْ حَسَنَاتِ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایسا شخص ہوگا جو سچی توبہ کرے گا ایمان لے آئے گا ایمان پر قائم ہو جائے گا اور اس کے بعد عمال صالح پر کاربند ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں سر مٹائے نہیں جائیں گے بلکہ جتنے گناہ ہوگے اتنے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں تا فرما دے گا یہ توبہ کا انعام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوا ہے پہلی اقوام کا حال تو بہت برا تھا ایک تو وہ لوگ توبہ نہیں کرتے تھے اور جب توبہ نہیں کرتے تھے تو ان کے انبیاء علیہ وسلم جو تھے وہ ان کے لئے بدعا کر دیتے تھے اور ان پر عذاب آتے تو وہ سارے ختم ہو جاتے تھے ان کا کے سلسلہ نہیں چلتا تھا موسیٰ علیہ وسلم کی قوم نے بہت بڑا گناہ کیا بچھرے کی پوجہ کی تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بھاگ نے موسیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سورت البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاظِكُمْ الْعِجْلَةِ فَتُوبُوا الٰ بَارِكُمْ کہ تم نے بہت بڑا اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ تم نے بچھلے کی بوجہ شروع کر دی بہت بڑا ظلم کی ہے اب تم توبہ کرو اپنے پربردگار کے حضور توبہ کرو انہوں نے کہا یا اللہ ہماری توبہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فَمَنَنَنَنَنَي ایسے توبہ نہیں ہے فَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اپنی گردنیں کٹو چنانچہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹیں پھر ان کی توبہ قبول ہوئی یعنی ایسی توبہ تھی ان لوگوں کی ایسی حالت اور کیفیات تھی تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا انام عطا فرمایا وضو کرو گناہ معاف والدین کے چہرے قدبو اعترام سے دیکھو گناہ معاف رستے سے ٹھوکر نگوالی چیز اٹھا دو گناہ معاف اور کتنا پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو کانٹا چپنے پر بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے اور پھر اس سے آگے ایک بات فرمائی ہے فرمائے اگر میرے کسی امتی کو دنیا کا غم لگ جائے ایک تو دین کا غم ہوتا ہے نا دنیا کا غم لگ جائے تو دنیا کے غم لگنے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے بخار آجے تو گناہ معاف ہو جاتے نقصان ہو تو گناہ معاف ہو جاتے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر اتنا انام فرمایا ہے کہ آپ کے قدموں کی خیرات اللہ تعالیٰ میں کس طرح نواز رہا ہے کہ قدم قدم پر ہمارے گناہ و خودی وہ معاف فرما رہے ہیں اور انامات کے درجے کتنے ہیں کبھی ہم انامات کو دیکھیں تو انامات پر بھی ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے حدیثی میں آتے ہیں کہ جو مسلمان جمعت المبارک کے دن اپنے گھر وضو کرے غسل کرے ساو کپڑے پہنے مسواک کرے خوشبو لگائے ساپ ستھر کپڑے پہن کر پیدل چل کر جمعہ کی نواز پڑھنے کے لئے امام کے قریب آ کر بیٹھے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلہ میں اللہ قریب میرے امتی کو ایک سال کی عبادت کا سواب عطا فرمائے اور ایک سال کی راتوں کے قیام کا سواب عطا فرمائے سواب کی بھی کوئی انتہا نہیں رہنے دی اور غناء کی بقصت کا بھی کئی؟ نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ 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 توجہ دلائے کرتے تھے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں توجہ دلائی ہے کہ تم میری طرف آؤ پلٹ کے آؤ رجوع کرو اور حدیثی میں نبی صلو اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالی توبہ کرنے مالے سے کتنا خوش ہوتا ہے حضور کریم آگر صلو اللہ علیہ وآلہ ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک سفر پر عوانہ ہوا تو جس سواری پر وہ سوار تھا اس پر اس نے سوان اپنا زادرہ رکھا ہوا تھا وہ سواری اس کی باگ گئی اونٹ اس کا باگ گیا بڑا پریشان ہوا وہ اس اونٹ کو قابو نہ کر سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھک ہار کے ایک درخت میں آ کے بیٹھ گیا ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اس کو اونگ آ گئی کتنی دیر وہ سویا رہا اس کا ذکر نہیں ہے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میرا اونٹ میرے سامنے کھڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی میں قَالَ مِنِ شِدَّتِ اِلْفَح خوشی کی شدت اتنی تھی اپنی خوشی کا اظہار وہ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس نے اللہ کی بارگاہ پہنی خوشی کا اظہار اس طرح کیا اللہمہ انت عبدی وَنَا رَبُّكَ یا اللہ تُو میرا بندہ میں ترہ رب یعنی خوشی میں اس کو یاد نہیں رہا کہنا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ ترہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا اونٹ مجھے مل گیا ہے اور میں ترہ بندہ ہوں تُو میرا رب ہے لیکن وہ خوشی میں کیا کہتا ہے یا اللہ ترہ شکر ہے میرا اونٹ مجھے مل گیا ہے تُو میرا بندہ ہے میں ترہ رب ہوں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی محترم کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس اونٹ والے کو جو خوشی ہوئی ہے وہ تو اس کی اپنی کیفیت اور اپنی طاقت اور استطاعت اور اپنے حساب سے ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کر لیتا ہے اس اونٹ والے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا گم شدہ انہیں مل گیا ہے تو یہ بھی گم شدہ آدمی ہے یہ اللہ کی بستی پہ ہجرت کر کے نیکیوں کی بستی میں آ گیا گناہوں کی بستی سے نکل کر نیکیوں کی بستی میں آ گیا اب جب نیکیوں کی بستی میں آیا توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا یہ اللہ تعالیٰ کی پسند بھی سبحان اللہ جس کو چاہے وہ بسند کر لیتا ہے کبھی کسی کی توبہ پر پسند کر لیتا ہے کبھی کسی کی آجزی پر پسند کر لیتا ہے کبھی کسی کے عصار پر پسند کر لیتا ہے کبھی کسی قربانی پر پسند کر لیتا ہے اس کا کمال بیار ہے اور اس کا ایسا انداز ہے کہ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا اتنا وہ میرمان رب ہے ہر ایک پر انام و کرام کی بارش ناظر فرماتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام و تحیت و وسنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں کرتا اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے حدیثی میں آتا ہے کہ اتنا بڑا دروازہ ہے اتنا بڑا دروازہ ہے توبہ کا جو خور رکھا ہے کہ ستر سال انسان چلتا رہے نا تو جتنا سفر طے کرتے اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے اور وہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر توبہ کا وہ دروازہ بند ہو جیگا اب وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی ایک ارشاد میں فرمایا ہے کہ سچی توبہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے یا ایوہ اللہ زینا منو توبو الاللہ توبت النسوحہ سورت التحریم کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ توبو الاللہ توبت النسوحہ کہ ایسی توبہ کرو جو توبت النسوحہ ہے اب توبت النسوحہ کی کیفیت وہ کیسی توبہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ توبت النسوحہ یہ ہے جیسے گائے یا بیس یا بکری کے تھن کو دباؤ تو اس تھن میں سے دھار نکل جاتی ہے اب وہ دھار دوبارہ اس تھن میں نہیں داخل ہو سکتی اگر سرنج کے ذریعے انجیکٹ کریں گے وہ گوشت میں پھیل جائے گی لیکن اس سٹور میں نہیں جائے گی جہاں سے دودھ نکل رہا ہے اور اگر سراغ کے ذریعے انجیکٹ کریں گے تب بھی گوشت میں وہ دودھ جائے گا اس سٹور میں نہیں جائے گا جہاں سے دودھ نکل رہا ہے تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دے کر فرمایا کہ توبہ سچی وہ ہوتی ہے توبت نسوحہ وہ ہوتی ہے جیسے بیعث کے تھن کو دبائیں تو دھار نکل جائے دوبارہ اس میں داخل نہ ہو تو جس گناہ سے انسان سچی توبہ کر لے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے اس گناہ کی توبہ کو توبت نسوحہ کہتے ہیں ایسی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ نہ ہو اس کو سچی توبہ توبت نسوحہ کہتے ہیں اور توبہ کے چند ارکان ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کون کونسی چیزیں ایسی ہیں کہ جو توبہ کے اندر ضروری ہیں سب سے پہلی ہے ندامت انسان گناہ کرتا ہے اور اگر وہ گناہ کرنے کے میں نادیم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے توبہ کا توبہ کی طرف یہ آدمی آ رہا ہے ندامت کے بغیر توبہ نہیں ہوتی پہلی چیز اس میں ندامت ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ندامت کے بعد اہد کرے کہ اب دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا پہلے ندامت پھر اہد اس کے بعد آئندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے آئندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے اور چوتھے نمبر پر معصیت کے طرف نہ لوٹنے کا قصد کرے جب یہ چار چیزیں کٹھی ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو توبہ کی تفریق تعاف فرمائے اور جب انسان ندامت ہی نہیں محسوس کرتا ایک آدمی نے گناہ کیا اس کو ندامت ہی کوئی نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کوئی نہیں چلتا یار سارا زمانہ کر رہا ہے یہ توبہ نہیں کرے گا توبہ بیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں ایسے لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو توبہ کی منازل میں مقام رکھتے ہیں ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں تائب کہتا ہے تائب دوسرے کو منیب کہتا ہے اور تیسرے کو عواب کہتا ہے ایک تائب ہے ایک منیب ہے اور ایک عواب ہے تائب ہر آدمی ہے عام آدمی ہے یہ سارے عوام و نازل ہیں یہ ان کو تائب کہتے ہیں یہ توبہ کی انہوں نے جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے یہ سب کے لئے ہر آدمی کے لئے توبہ تو نسوہ ہے یہ ایسی توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی زادہ باگ نے ان لوگوں کا ذکر کی ہے جن کو منیب کہتے ہیں یہ اولیاء کا مقام ہے جب آدمی تائب ہو جاتا ہے پھر اگر کوشش کرے پھر اولیاء کے مقام پر آجائے تو پھر اس کی توبہ کرنے سے اس کا نام منیب رکھ دیا جاتا ہے کہ جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اب بے دیکھے ڈرنے والے اولیاء ہیں پبلک نہیں ہیں پبلک تو ڈرتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ہم گناہ ہی اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم نے اس کونسپٹ کو سمجھا نہیں ہے ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شاد کو سمجھا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ہے آپ کی خوبصورت باتوں میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور تمام عبادات تمام معاملات اور تمام انسان کے عمال کا اس کے اندر خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اور اسی سے آگے پھر روشنی پھیلتی ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ سے فرمائے انتابد اللہ کہ انہ کا طرح ہو انتابد اللہ کہ انہ کا طرح ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَحُو فَإِنَّوْ يَرَاق اور اگر تمہارا یہ تصور نہیں بن پڑ رہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو فرمائے پھر تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب یہ دو ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جب ان کے اوپر ہماری نظر مرخوض ہو جائے ہم یہ خیال کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ میرا تصور نہیں بن پڑ رہا تو یہ تو میرا تصور بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نہ میرا یہ تصور بن رہا ہے نہ یہ بن رہا ہے اس لئے میں گناہ میں مقتلا ہوں جب میرا یہ تصور بن جائے گا کہ اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے جب جس دن یہ میرا تصور نظریہ درست ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میرے گناہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے پھر جب میں گناہ کرنے لگوں گا تو مجھے خیال آئے گا یار اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا کامل علم جب ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ برائی ہم سے چھوٹ جائے گی چنانچہ کتاب العلم میں اسبات علم کے باب میں حضرت داتا گنج بکشلی حجویری علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ ایک زمیدار اپنے مزارے کے گھر گیا اور گھر میں اس کے محول کے در چلا گیا اس کے بی بچوں کے در بین چلا گیا جیسے ہمارے بعض نادان لوگ کہتے ہیں یار ہماری دوستی ہے ہمارے بہن بھائیوں والا مسئلہ ہے یعنی اتنی لاپروائی کا ازار ہے یہ ہمارا بہن بھائیوں والا مسئلہ ہے وہ بھی غیر یہ بھی غیر اور اس کی بیوی اس کی بیوی اور وہ خود اس کی بیوی میں بچوں بچیوں میں بیٹھ کے مل کے بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارا گھر والا مسئلہ ہے یعنی شریعت اپنی گھر لیے لوگوں نے شریعت ہے اپنی گھر لیے دیور سے دور رہنے کا حکم ہے کہ دیور بھاوز کی موت ہے اور یہ دیور بھی نہیں لگتا پتہ نہیں کون غیر ہے بس دوست ہی بن گئی اور پھر گھر میں سرائت کر گئے اور کہا ہمارا بس گھر والا ہی معاملہ ہے بہن بھائیوں والا معاملہ ہے اتنے ہم ایزی ہوگے اس بات کہنے میں وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا جب داخل ہو گیا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا جب گرد و نواغ کو دیکھا تو فطور آ گیا دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے اس مزارے کو بہانے سے بیج دیا اس کی گھر والی سے کہا کہ دروازے بند کر دو اس نے کہا یہ ہمارا ذمہ دار ہے سردار ہے بڑا ہے تو چلو اس کی مان لو بات دروازے بند کر دی وہ غلط ارادے سوس کی طرف بڑھتا ہے اس نے کہا ٹھہر ٹھہر ایک دروازہ کھولے ابھی وہ بھی بند کر لو ایک دروازہ بھی کھولا ہے وہ بند کرو پہلے اس نے گرد و نواغ کا جہزہ لیا دیکھا تو سارے دروازے بند تھے کہا سارے دروازے بند ہیں کہیں نہیں ایک دروازہ کھولا ہے ایک دروازہ کھولا ہے اس کو پہلے بند کرو اس اللہ کی بندی نے اس کے ذہن و ضمیر کے لئے یہ بات داخل کرنے کے لئے محنت کی ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے وہ یہ جانتی ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اب اس کا تصور نہیں بن رہا وہ مسلمان بھی ہے مالدار بھی ہے ذمہ دار بھی ہے بڑا کچھ ہوگا لیکن اس کا تصور نہیں بن پڑ رہا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کہا ایک دروازہ کھولا ہوا ہے وہ بند کر لو بلاخر اسے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے تو اس اللہ کی نیک بندی نے اس کے دل میں خوف خدا تھا اور یہ سمجھتی تھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اسے کہا وہ دروازہ کھولا ہے چاہ سے تیرا اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ایسے دروازہ سے جس سے تیرا بھی رب دیکھ رہا ہے میرا بھی رب دیکھ رہا ہے اگر وہ دروازہ تو بند کر سکتا ہے تو پھر جیسے تیری جرت ہے اب میں کیا کر سکتی ہوں تو ذمہ دار بھی ہے بڑا بھی ہے اور بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا تیرا پاس زور بھی ہے تو تم نے جو ظلموں سے تم دھانے ہیں وہ نظر مجھے آ رہا ہے لیکن اگر تو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے اور تو یہ یقین رکھتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے تو وہ دروازہ بند کر لے جہاں سے اللہ تعالیٰ تجر مجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ پھر وہ دروازہ تو میں نہیں بند کر سکتا وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکتا وہ کہلی مجھ سے بند نہیں ہو سکتا کہا پھر حیاء کرو تو آپ فرماتے ہیں اس نے ایسی ٹیکنیکل انداز میں ایسے خوبصورت انداز میں اس پر اس پر ترس کھا کے دادہ صاحب فرماتے ہیں اس نے رحم کے اس بندے پر اس کو برائی سے بچا لیا کہ چلو ہمارا سردار تو ہے نا تو یہ ظلم نہ کرے تو اس کے دل کے اندر یہ بات بڑی گہری انداز میں داخل کر دی کہ رب دیکھ رہا ہے اور جب تیرا تصور یہ قائم ہو جائے گا پھر تو صحیح ہو جائے گا اسے کہا یہ دروازہ تو میں نہیں بند کر سکتا انہیں کہا پھر تم باز آجو دادہ صاحب فرماتے ہیں وہ طائب ہو گیا کب طائب ہوا جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں گناہ تب کرتا ہوں جب میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میں سمجھتا ہوں مجھے تارک صاحب نے نہیں دیکھا مجھے سلیب صاحب نے نہیں دیکھا میں یہ سمجھتا ہوں مجھے سحیل صاحب نے نہیں دیکھا لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے میں بندوں کو سمجھتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے سے جو چاہتا کر لیتا ہوں جس دن میں یہ سمجھوں گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں برائی نہیں کروں گا اور جس دن میرا یہ تصور مضبوط ہو گیا اس دن میری اللہ سے محبت بھی لگ جائے گی جب میں نے سمجھا میرا مابو میرے سامنے ہے اور میں نے اس کو اپنا دوست بنانا ہے اس سے پیار کرنا ہے تو پھر مجھے عداب تو دیکھنے ہوگے نا اور پھر جون جون میری اللہ سے محبت ہوتی چلی جائے گی تو تم اس کی بات کو مانتا جاؤں گا تو تم اس کی بات کو مانتا جاؤں گا جون جون اس کی محبت اس کے ساتھ میری محبت برتی جائے گی تو تم اس کی بات میں مانتا جاؤں گا جتنی جتنی میں آج آپ بات مان رہا ہوں نا اتنی مجھے اس سے محبت ہے اور جب میں بات نہیں ماننا چاہتا ہوں اس کی تو پھر میں کہتا ہوں جی برادری بھی رکھنی ہوتی ہے نا جناب پھر کیا کریں دنیا بھی رکھنی ہوتی ہے نا اب پھر دنیا میں رہنا تو ہے نا تو ساری ہمیں نیکییں کرنی ہیں چلو اللہ بخشنے والا ہے یہ میں تب بات کہتا ہوں جب میری ابھی اللہ سے محبت نہیں لگی اور جب میری محبت لگ جائے گی تو پھر میں کہوں گا بھئی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا میں تو اس کی بات مانوں گا اور جتنی پھر محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے اقام کی تعمیل ہوتی چلی جاتی ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا چلا جاتا ہے اتنا آپ کی پیروی میں انسان آتا چلا جاتا ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس ذات کو محبت ہے اس ذات عظیمہ کا نام ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے ویسے تو آپ اللہ کے معبوب ہیں لیکن آپ خود اللہ سے محبت کرتے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معبوب ہے ادھر سے اللہ تعالیٰ کے معبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معبوب بنا رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو معبوب بنا رکھا ہے اور معبوب جو ہوتا ہے اس کی بات ردنے کی جاتا ہے معبوب کی بات کو قبول کیا جاتا ہے جتنا پیار ہوگا اتنی بات قبول کی جائے گی آپ دیکھیں کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نبی محترم کریم آقا علیہ السلام مراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچاس نمازیں دی تو آپ نے کوئی بات بھی کی محبت ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات قبول کی جاتی ہے اور جو وہ دے وہ لے لیا جاتا ہے یہ آپ کی محبت کی پہچان ہے کہ رب نے پچاس نمازیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچاس کی پچاس لے لی یہ آپ کی اللہ سے محبت کی پہچان ہے اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی جو اللہ فرماد ہے تم وہ کرنا شروع کر دو جب اللہ تعالیٰ سے کامل محبت نہیں ہے نا تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں کہتے ہیں چلو یار کر لیں گے ابھی بڑی زندگی ہے ابھی بڑا موقع ہے چلو انسان ہے خطا کر جاتا ہے چلو یار خوشی کا وقت ہے چلو کوئی بات نہیں ہے یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب صحیح محبت نہیں ہوتی جب صحیح محبت ہوگی تو پھر بتا کیا ہوگا پھر جناب علی کرمہ لبچو کی طرح جب تقبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بچیں گے تو بوچھا جائے گا علی کرمہ لبچو آپ تقبیر تحریمہ کرتے ہو تو اس وقت کیا نظریہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں نظریہ یہ ہوتا ہے شاید آخری تقبیر تحریمہ اگلا رکو اگلا کام کرنے کا اگلا رکن ادا کرنے کا موقع ملنے کی نہیں ملنے مالک کا حکم ہے جب چاہے لے جائے جتنا قرب ہوتا جائے گا جتنی محبت برتی چلی جائے گی اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عامال کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچاس کی پچاس قبول کر لی کیونکہ محبوب کے تحفے کو نہ کم کیا جاتا ہے نہ ہی رد کیا جاتا ہے جیسا ملے ویسا قبول کیا جاتا ہے اچھا جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ تو زیادہ ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کوئی بحث نہیں کی کہ تمہیں کیا خبر ہے اللہ نے جب پچاس دیں تو ٹھیک ہے کہاں واپس آئے جب واپس گئے اب شانِ معبوبیت کے ساتھ واپس گئے جب شانِ معبوبیت کے ساتھ واپس گئے تو کہا مولا کریم موسیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ پچاس نماز زیادہ ہیں کوئی معبوب علیہ وسلم کوئی باز نہیں کام کر دیتے ہیں اب اللہ نے اپنی محبت دکھائی اور ایسی محبت دکھائی کہ پچاس کی پانچ کر دی انہوں نے محبت دکھائی کہ پچاس لے لی ادھر جب موسیٰ علیہ وسلم نے سفارج کی تو محبت دکھائی پانچ کر دی اور جب پانچ کر دی تو پھر رب کائنات نے مزید محبت ظاہر فرما دی اے معبوب علیہ وسلم ہم نے تو پچاس مقرر فرمائی تھی آپ کی شانِ معبوبیت ہے کلیم اللہ کی کلی شانِ کلیمی آپ نے پانچ کرالی ہے لیکن میری محبت جو ہے اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آپ کے امتی پڑھیں گے پانچ میں سوا پچاسی کا تعافر ہوں یہ معبوب علیہ وسلم کی محبت کا ایک سمرہ دیکھو کیا ہے تو جتنی محبت ہو جاتی ہے معبوب کے ساتھ پھر اتنا دل کرتا ہے معبوب کی بات کو ماننے کا اس لیے خالقِ کائنات نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ایک مقام پر سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ اللہ کریم فرماتا ہے بے شک میں اللہ سچی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں انہوں نے پہچان لیا ہمارا مالک اللہ ہے جب مالک اللہ مان لیا تو اللہ نے بھی پیار کیا کہ تم نے مجھے مالک مان لیا میں نے تجھے پیار کر لیا اور اللہ تعالیٰ پیار تب کرتا ہے جب کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور جب آپ کے سانچے میں آئے گا تو پھر توبہ کر لے گا میرے پیارے مزرگو دوستو ہم معصوم نہیں ہیں ہم سے قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر توبہ کرنے والا کا نظام اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اور وہ لوگ جو پبلک کے لوگ ہیں وہ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تائب کہتا ہے ان کو تائب کہتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لیے تائب ہو گئے اور جو لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ منیب کہتا ہے منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح رجوع کرنے والا ہے ایسا رجوع کرنے والا ہوتا ہے کہ جس رجوع کی برکت سے اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے یہ طائب ہونے کے بعد دوسرا درجہ یہ نصیب ہوتا ہے اور مخلوق میں صرف دو درجہ ہیں بس ایک طائب اور ایک منیب ایک درجہ عواب کا یہ عواب کا تجر صرف انبیاء کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمائے وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَعْوُدَ زَلَعِدِي اِنَّهُ عَوَّابٌ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام میرے پیارے محبوب بندے میرے مقرب بندے میرے نعمت والے بندے دیکھلو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا کیسے ذکر کرتا ہے فرمایا کہ عَبْدَنَا دَعْوُدَ زَلْعِدِ میرا بندہ نعمت والا بعض وقت وہ آدمی جسے قرآن مجید نہیں آتا جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یار سارے ایک جیسے ہی ہوتے جو بڑا وہ بڑا بھائی ہے چھوٹا چھوٹا بھائی ہوتا ہے سارے بندے ایک جیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کے ایک جیسے نہیں قرآن پاک میں فرمایا ان کو زلعید فرمایا یہ نعمت والے بندے فرمایا پھر جناب دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا فرمایا وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَا نعم العبد انہیں نعم العبد فرمایا ہے اور ہم نے دعود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا جو بڑے انام یافتہ نعمت والے انہو عواب انہو عواب فرمایا وہ رجول آنے والے حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے انہو وجدناہ سابر نعم العبد ہم نے عیوب علیہ السلام کو سابر اور نعمت والا بندہ پایا ہے انہو عواب وہ میری طرف رجول آنے والے تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی ہیں تین ایک طائب ایک منیب اور ایک عواب طائب میں ساری پبلک آ جاتی ہے جب پبلک اپنے طائب ہونے کے بعد پھر وہ مضبوطی سے قائم ہو جاتی ہے پھر اس کی سٹیج منیب کی ہو جاتی ہے طائب سے بھی منیب ہو جاتا ہے لیکن انبیاء کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اور کئی ایسے آپ کو بزرگ ملیں گے سیرت کی کتابیں پڑھیں اخبار من اخیار پڑھیں تذکرے پڑھیں تذکر تولولیاء پڑھیں کشماجوسی پڑھیں ایسے ایسے آپ کو علیاء ملیں گے کہ جو بڑے ہی نکم عمال میں مبتلا تھے کوئی ڈاکو تھا کوئی شرابی تھا کوئی بہودہ کام کرتا تھا دیکھیں جب طائب ہوا اور طائب ہونے کے بعد پھر قائم ہوا پھر جب قائم ہوا تو اللہ پھر اس کو منیب کر لیا ایسے سچی توبہ کی اپنا ولی بنا لیا جیسے فضیل بن ایاز ہیں بشرحافی ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں بزرگ ہیں جنہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے مابوب بن گئے ہماری توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ اتہو توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شام دیکھو وہ کیسی محبت کرتا ہے جناب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَبْدًا عَصْنَبَ زَمْبَ جب میرا بندہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے فَقَوْلَ رَبِّ عَزْنَبْتَ عَزْنَبْتُو یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے فَقْفِرْ یا اللہ مجھے معاف کر دے یعنی گناہ کر لی ہے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو اِن فرشتو اس کو پتا ہے میں اس کا رب ہوں اللہ 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 کیا ہوا اس کو پتا ہے میں اس کا رب ہوں یہ مجھے معافی مانگ رہا ہے تو یا اللہ پھر فرمیں اس کو معاف کر اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ پھرتا رہتا ہے پھرتا رہتا ہے کچھ وقت گزر جاتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے جب پھر گناہ کر لیتا ہے تو خو کہتے ہیں یالہ میں نے گناہ کر لیا ہے ربی ازنبتو زمبن یالہ میں نے گناہ کر لیے گناہ کیا میں نے فاقفر ہو یالہ اس کو معاف کر دے میرے گناہ کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پتا ہے میں اس کا رب ہوں میں نے اس کو معاف کر دی پھر وہ پھرتا رہتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ توبہ کرتا ہے پھر میں نے اس کو جتنی مرتبہ وہ توبہ کرتا ہے اللہ کریم ہوں تنی مرتبہ اس کو معاف فرما دی کشن ماجون میں ایک بزرگوں کا واقعہ لکھ ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی ستر دفعہ توبہ کی پھر ٹوٹتی گئی اکتر دی اکتر بھی مرتبہ توبہ قبول ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام کیا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور آپ کی بارگاہ موجود رہتے ہوئے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نوٹ کیا کرتے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہ صحابی وآلہ وسلم ہم میں موجود تھے تو آپ نے توبہ لفظ توبہ کہا پھر آپ نے توبہ کہا پھر آپ نے توبہ فرمایا پھر آپ نے توبہ فرمایا پھر آپ نے توبہ فرمایا اور یہ الفاظ کہے ان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنہ فی المجلس کے اندر تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یکول رب غفر لی وَطُبْ عَلَيَّا إِنَّكَنْ تَتَّوَابُ الْغَفُورِ یا اللہ مجھے بخص دے اے میرے مجھے بخص دے مجھ پر نگاہے کر فرما توبہ قبول کرنے والا بخص فرمانے والا ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں آپ نے ایک دفعہ کہا آپ نے دو دفعہ فرمایا تین دفعہ فرمایا کہتے ہیں میں گنتا چلا گیا جب گنتا چلا گیا مِعْتَ مَرَّا تو آپ نے سو مرتبہ ایسے فرمایا ایک مجلس میں سو مرتبہ یہ کہا رب غفر لی رب غفر لی وَطُبْ عَلَيَّا إِنَّكَنْ تَتَّوَابُ الْغَفُورِ سو مرتبہ ایک مجلس میں سو دا اور صحابہ قرام رضی اللہ عنہ کو رسول کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تو روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور آپ نے فرمایا یَا أَيُّهَنَّا سَتُوبُ إِلَى اللَّهِ اے لوگو تم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو فَإِنِّيَا تُوبُ إِلَيْهِ فِي الْجَوْبِ مِيَا تَمَرَّ صحیح مسلم کی روایت ہے فرمائے میں روزانہ سو دفعہ توبہ کرتا ہوں یہ آپ کی توبہ کیسی ہے آپ کی توبہ گناہوں سے نہیں ہے آپ کی توبہ ہماری تعلیم کے لیے آپ کا توبہ کرنا ہماری تعلیم کے لیے ربِ خفر لی ہماری تعلیم کے لیے اور آپ جب ایسے فرمایا کرتے تھے تو آپ کے درجے بلند ہوتے تھے ہمارے گناہ مٹتے ہیں رسولِ کریم علیہ السلام کے درجے بلند ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان کو بخار چڑھتا ہے تو بخار کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے اور رسولِ کریم فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم بخار دوزر کی آگ سے ہے اور جس طرح بھٹی میں بھٹی کے اندر میلے کپڑے کو رکھ دیتے ہیں تو اس کی میل اگل جاتی ہے اکھڑ جاتی ہے اور دھوتے ہیں تو کپڑا صاف سترا ہو جاتا ہے ایسے ہی جب انسان بخار کی بھٹی میں جاتا ہے اس کے گناہ اگل جاتے ہیں دل جاتے ہیں اتر جاتے ہیں اور انسان شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے تو آگا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو بخار آتا ہے تو بخار آنے کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اس کے گناہ اتر جاتے ہیں تو ایک دن کیا ہوا صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمع نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا اور جب ہاتھ لگا کے دیکھا جسم کو تو بڑا سبردست بخار چڑھاؤ تو قریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے اور بڑا سخت بخار چڑھا ہوا ہے فرمائے سنو جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے نا اتنا مجھ اکیلے کو بخار چڑھتا ہے وہ کیسا جسم بنا ہوا ہے کہ دو گناہ بخار ایک سو چھے سے دو سو بارہ ایک سو چھے سے دو سو کتنا بہت اب صحابہ کرام ارز کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی کو بخار آتا ہے تو بخار سے اس کے گناہ جھڑتے تو آپ تو معصوم ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گناہ غار کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں جب کسی نیک آدمی کو بخار چڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں تو اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دبل بخار چڑھتا ہے فرمایا ہمارے درجے بھی دبل ہوتے ہیں معلومہ کہ آپ کا رب اغفرلی کہنا یا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے یہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کر دے آپ تو معصوم ہیں اور معصوموں سے کہتے ہیں جو گناہ کے ارادے سے پاک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ ہم گناہ گار جو گناہوں سے بھرے پڑے ٹوکر ہیں گناہوں کے ہم اپنے ٹوکرے گناہوں کے جو سر پر رکھے ہوئے ہیں ہم توبہ کر کر کے ان سے خلاصی حاصل فرمائیں اور اپنے دل کو نور نور کریں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں لوگو پانچ اندیرے ہیں اور پانچ نور ہیں پانچ اندیرے ہیں اور پانچ نور ہیں عرض کی حضور وہ کون سے پانچ اندیرے ہیں اور پانچ نور ہیں تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانچ اندیرے اور پانچ نور بترتیف فرمائے فرمائے نبر ایک قبر ایک اندیرہ ہے نبر دو پل سرات اندیرہ ہے نبر تین میدانِ حش اندیرہ ہے نمبر چار میزان اندیرہ ہے اور نمبر پانچ گناہ اندیرہ ہے اب یہ پانچ آپ نے اندیرے بیان فرمائے اور پوچھا حضور ان کا نور کیا ہے فرمایا قبر ایک اندیرہ ہے نمازِ پنجگانہ اس کا نور ہے جو لوگ نمازِ پنجگانہ کے پبند ہیں اللہ کے فضل و قرم سے ان کی قبریں اندیریں نہیں ہوں گے یہ تو روشنی کم ہے اس سے بھی زیادہ روشنی ہوگی سورة چاند کی روشنی کیا ہوگی اس سے بھی بڑھ کر روشنی ہوگی نمبر دو میزان ایک اندیرہ ہے فرمایا ایمان اس کا نور ہے میدانِ حشر ایک اندیرہ ہے عمالِ صالح اس کا نور ہے میزان ایک اندیرہ ہے فرمایا قلیمہ طیبہ اس کا نور ہے اور پانچ وے نمبر پر فرمایا گناہ ایک اندیرہ ہے توبہ اس کا نور ہے کہ جب توبہ کر لیتا ہے انسان تو دل نور و نور ہو جاتا ہے دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے اسی لیے جنہوں نے سچی توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے استقامت کی ہے نیک عمال کیے ہیں پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی ہے پھر اللہ پاک انہوں کے درجے بڑھا دی ہیں جب گناہ نہیں کیا ایسی مثال دیکھ لیں یہ ہے ایک آدمی کے سر پر کرزہ نہیں ہے مقروض نہیں ہے بالکل کرزوں سے فارق ہے اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہے اس کی تنہا دس ہزار رپیہ ہے خرچہ کوئی نہیں اپنی ماں باپ کسا رہتے ہیں وہ کہتے بیٹے تمہیں خرچہ کی ضرورت نہیں ہے تو چھے مہینے میں اس کے پاس ساٹھ ہزار پر ہو جائے گا جمع ہو جائے گا تو اگر ایک آدمی کے پاس دو لاکھ کرز چڑھو ہوا ہے دس ہزار اس کی تنا ہے تین ہزار گھر کا خرچ ہے سات ہزار اس نے کرز کے طور پر دی ادا کرنا ہے تو باقی کیا بچے گا کچھ بھی نہیں ایسی مارے گناہ کا معاملہ ہے ہمارے سروں پر گناہ چڑھے ہوئے جب توبہ کرتے ہیں گناہ مٹ جاتے ہیں اور جو لوگ نیک ہیں وہ جب توبہ کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں تو درجوں کی بلندی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زادہ پاک نے اتنی ہم پر مربانی فرمائی ہے کہ ہمیں توبہ کی نعمت سے نوازہ ہے اور اس توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام و تحییت و سنانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ لے مجمین کو اشارت فرمایا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کرتے ہیں اور امام احمد بن حنبل نے مسلم دیامہ شریف میں اس کو نقل کیا ہے جن نمبر چار صفحہ نمبر تین سو پچانوے علامہ منظری نے ترغیب ترہیم میں اس کو نقل کیا ہے جن نمبر چار صفحہ ٹاسی اور امام بحقین علسل قبرہ میں نقل کیا ہے جن نمبر آر صفحہ اکسو چھتیس جن مبر دس صفحہ اکسو اٹھاسی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست کرم پھیلاتا ہے اپنا دست کرم پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار رات کے پہر میں توبہ کر لے رات کو اپنا دست کرم پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار رات کو توبہ کر لے پھر دن کو اپنا دست کرم پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار دن کو توبہ کر لے دن کے گناہگاروں کے لئے رات کو دست کرم پھیلاتا ہے اور رات کے گناہگاروں کے لئے دن کے وقت دست کرم پھیلاتا ہے اور جس وقت بھی انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں فرما اس لیے بار بار اس نے فرمایا توبو الاللہ توبو الاللہ اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب توبہ قبول کرنے والا ہوں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیلی تھا اس کا دوست گناہ کرتا تھا تو اس کہتا ہوں تم باز آجو جو تم گناہ کرتے ہو نا پھر دیکھ لینا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں انسان وہ خطا ہو جاتی ہے تو یہ تھی سکتی تو نہ کر کہتا تمہیں تو رب نے معاف ہی نہیں کرنا کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہتا یار وہ میرا رب ہے تو تو نیک آدمی ہے تو نیک کیاں کرتا ہے تو میرے لئے دعا کر میں بھی نیک ہو جاؤں اچھا نہیں نہیں تمہیں خدا نے کسی صورت میں معاف نہیں کرنا حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بیجا ان دونوں کی رؤوں کو قبض کرنا دونوں کی روحوں کو قبض کرلو یہ جو کہتا تھا تیری توبہ قبول نے اس کو دوزم بھی دو اور جو کہتا تھا اللہ معاف کرنے والے اس کو جنب میں بھی دو یالہ یہ کیا مزلہ فرمائے یہ میری رحمت سے روک رہا تھا میری رحمت سے اس کو روک رہا تھا اس کو چاہیے تھا یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں تو گناہ کرتا ہے تو ایک دن تجھے اللہ توبہ کی تفیق بھی دے دے گا اس کو دروازہ نہیں بند کرنا چیئے تھا جب میں نے توبہ کا دروازہ کھولا اس لئے کوئی اس کو بند کرنی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے جو گناہ غار کو رد دیتا ہے انسان کو گناہ غار کو اگر دکہ دے دیں گے پھر وہ کہاں جائے گا اس لئے آپ نے دیکھا ہے مطالعہ کیا ہے پڑا ہے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے گناہ غار لوگ ہیں وہ اولیاء اکرام کے دیروں پر جاتے ہیں تو اللہ کی برکت سے میرے بانی سے توبہ کر لیتے ہیں بڑے بڑے گناہ غاروں نے اولیاء کے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور بشر حاوی وہ ایسے انسان تھے جو شراب پیا کرتے تھے اور قشماجود سری میں اللہ تبارک و تعالی کے مابو بندے جناب اداتا کنج بکشلی اجویری لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ ایسے جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا ہے کاغذ کا پرزہ گرا ہوا ہے تو اس پر لکھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اٹھایا چوما آنکھوں سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرہ اتنا مقدس نمز زمین پر گرا ہوا ہے اور گھر لاکہ اس کو خشمو لگے اونچی جگہ رکھ دیا رات کو جب سوئے تو رات کو اللہ تعالی نے خواب میں انام عطا فرما دیا فرمائے بشر حافی تم نے ہمارے نام کو خشمو لگائی ہے اونچا رکھا ہے جو ہم نے تیر نام کو خشمو لگا دیا صبح ہوئی تو توبہ کی تفعیق ہوئی تو ایک اللہ کے ولی کے ڈیرے پر جا کے سچی توبہ کر لی تو میرے پیارے بزرگو دوستو بھائیو بہنو یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے سمندر کی جھا کے برابر کیوں نہ گناہ ہو اللہ کے لئے معمولی بات ہے اور یہ آپ اللہ تعالی کا فرمان سنیں گے تو کتنا دل کو نور اور سرور آسل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی لمبی حدیث ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام فرما لیا مطلب یہ کہ میں ظلم کے مقابلہ میں رحمت کرتا ہوں اس کی کوئی صفت اس کی کم نہیں ہے سب ایک جیسی ہیں جیسے وہ کہار ہے جببار ہے ایسے رحیم و کریم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی زادہ پاگ نے اپنی رحمت کو سب قد دی ہوئی ہے رحمت کو سب قد دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو ہمیں بھی حکم دیا ہے ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں پھر فرمایا اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو بجوس اس کے جس کو میں نے ہدایہ دے دی ہے تو یہ میرے بندوں یاد رکھو تم مجھ سے ہدایت مانگو گا میں تمہیں ہدایت دے دوں گا پھر فرمایا تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے رزق دیا ہے اور جب تم مجھ سے مانگو گا میں تمہیں رزق عطا فرموں گا پھر تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے لباس دیا ہے اگر تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا فرموں گا اے میرے بندوں تم دن رات خطاکار ہو سوائے ان کے جو میری بارگاہ کے مقرب ہیں اگر تم اس سے گناہوں کی معافی مانگو گے میں تمہاری بخش فرماتا رہوں گا اے میرے بندوں تم مجھے نقصان نہیں پوچھا سکتے تم مجھے نفع نہیں پوچھا سکتے لیکن تمہیں نفع بھی آئے گا تمہیں نقصان بھی آئے گا تم اس سے نفع مانگو میں تمہیں نفع عطا فرماؤں گا فرمائے اے لوگو اگر ساری کائنات کے متقین کٹھیوں کے ایک نکتہ بنجے تقوی بنجے میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور اے لوگو اگر تم سارے کٹھیوں کے فاسق و فاجر کا دل بن جاؤ فاسق و فاجر بن جاؤ بدکار دل بن جاؤ تو میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اے لوگو میری مملکت نہیں اتنی وسیح ہے تم جو مرضی لے لو میری مملکت میں کمی نہیں آئے گی اے لوگو میرے خزانے بڑے وسیح ہیں تم در رات مجھ سے مانگو اور میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی تم سوئی کو لے کر سمندر میں ڈبو کے دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے فرمائے اتنے میرے وسیع خزانے ہیں اور اے میرے بندوں میں تمہارے عمال گن کے رکھتا ہوں گن رہا ہوں اور اے میرے بندوں میں تم اس کا پورا پورا جو سواب عطا فرماؤں گا اس لیے اے میرے بندوں تمہیں چاہیے تم نیکی کرو میری حمد کرو اور ایسے کام نہ کرو جو ملامت والے ہیں اور جب تم سے گناہ ہو جائے تو میری بارگاہ میں توبہ کرو جب میری بارگاہ میں توبہ کرو گا میں تمہاری توبہ کو قبول فرمالوں میرے پیارے بزرگو دوستو بھائی و بہنو ہمیں توبہ کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے ہم جب گناہ میں غفلت نہیں کرتے ہیں جب دل آتا ہے گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ میں کیوں دیری کرتے ہیں کیا خبر کون سا علمہ ہے کسی وقت ملک الموت کا پیغام آجے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کیسی ہے فرمایا کہ اے معبوب علیہ السلام آپ قومتی ایک سال پہلے توبہ کرے مرنے سے تو معافی دے دیں گے عزقیہ مولا کریم سال تو بہت زیادہ ہے فرمایا ایک مہینہ پہلے توبہ کرے یالہ یہ بھی زیادہ ہے فرمایا مرنے سے ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے پھر بھی معافی یالہ یہ بھی زیادہ ہے فرمایا اگر ایک دن پہلے توبہ کرے یہ بھی زیادہ ہے فرمائے اگر مرنے سے پہلے توبہ کرے کہا یہ بھی زیادہ ہے فرمائے محبوب علیہ السلام آپ قومتی مرتے مرتے توبہ کرے تب بھی قبول فرمائے لیکن میرے بزرگو دوستو کس کو خبر ہے کہ مرتے وقت مجھے توبہ کا موقع ملے گا یا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا تو قبل اس سے کہ وہ اللہ میں ہاتھ آئیں ہمیں سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی تبدیلی نیکے میں کروا لینی چاہیے اللہ تعالی مجھے آپ کے ان باتوں کا فام شعور اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین